جیماتا کی سارے بولو جیماتا کی وہ ساچے دربار کی جیماتا کی پہلے دن ہوتا ہے نا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے آج پوجہ میں کیونکہ مئیہ کو اچھے سے کپڑے مطلب وستر پہنا کے اور مئیہ کا شنگار کر کے اچھے سے تب مئیہ کو ستھاپیت کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو ہم نے چوکی لے رکھی تھی تو یہاں پہ میں مئیہ کے پہلے جو گہنے ہیں انہیں پہنا رہی تھی اس کی بار یہ مئیہ کے وستر پہنا رہی تھی یہ وستر ہے نا ہم نے خود کپڑے لا کے سلمائے ہیں اور بہت ہی پیارے وستر ہیں سپیشل نوراترو کے لیے لال جوڑا مئیہ کا فیوریٹ ہوتا ہے اس لیے اس بار ہے نا میں نوراترے کے ورت نہیں رکھ پائی تو میں اتڑتے اور چڑھتے ورت رکھ رہی ہوں مطلب سٹارٹنگ کا ورت اور لاسٹ کا جو ہوتا ہے وہ ورت کیونکہ اس بار نہیں ہو پایا کوشش کروں گی نیکس ٹائم میں مئیہ کے ورت رکھ پاہوں موسیقی موسیقی مئیہ کیا شنگار تو ہو چکا تھا تو باری دیاں پہ اب کلش اسطحپت کرنے کی تو کلش اسطحپت کرنے سے پہلے نیچے اسٹ کمل بنایا جاتا ہے اس کے اوپر کلش اسطحپت ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں ایسی ہی ویدی ہوتی ہوگی اور کچھ ہو گیا نہیں ہوتی تو میرے یہاں پہ سسرال میں ہوتا ہے میرے مائک میں نہیں ہوتا یہ سب وہاں پہ خالی اگیاری ہوتی ہے تو یہاں پہ پہلے میں نے مئیہ کو اچھے سے مالا وغیرہ پناہ دی فولوں کی جب تک ہے نا آم کے پتی نہیں آئے تھے تو وہ لینے گئے ہوتے کوئی تو یہاں پہ میں نے جو بھوگ تھا میہ کا وہ لگا دیا تھا اور ہمارا یہاں پہ کلش ہو چکا تھا اسطحپت اس کے بعد میں نے لگائی تھی پوجاگی تھالی جس میں میں نے چاول لیا تھا روڑی لی تھی اور فول لیے تھے موسیقی 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 اگیاری کرنے کے بعد آرتی کی اور آرتی جیسے ہی کری اس کے بعد میری لادو رانی جگ گئی تھی منشی سو جب تک ہے نا سوپہ سوپہ کا ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں تھوڑا جلدی کر لیں کیونکہ ایک بار یہ منشی جگ جاتی موسیقی 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 مجھے کیا کر رہے ہوں کتنے بجے مجھے پولچ ہے بجے تمہاری نائن نہیں ہو رہی ہے تو گائز یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ورت کا کھانا تو یہ میں نے دھنیا کاٹ کر رکھ لیا ہے اچھے سے اور یہ رہے میرے چٹنی کے لیے دھنیا جو کاٹا ہے اس میں نے سٹیم سوگرہ بھی ڈال دی ہے میں نے اور یہاں پہ یہ ہے ہری میرچ اور یہ ہے نیبو تو چٹنی کے لیے مجھے جو سمان چاہیے وہ تو ادھر رکھ دیا میں نے یہ میں ڈالوں گی کس میں بتا دیتی بہتر ہے آپ کو تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں یہ سابو دانا کی کھچڑی دیکھو سابو دانا کتنے اچھے سے بلکل فول گیا ہے یہاں پہ یہ پھوٹ بھی رہا ہے اور یہاں پہ یہ ہے آلو تو آلو کس چیز کے لیے چاہیے آلو اس میں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے مطبع یہ سب میرا سارا ورد کا کھانا ہے تو سابو دانا کی کھچڑی بنے گی اور یہاں پہ بنیں گی چٹنی تو میں فٹا فٹ سے چٹنی بنا لیتی ہوں موسیقی موسیقی چٹنی بنانے سے پہلے میں میں نے کاری میرچ پیس لی تھی پھر چار گھیلہ ہو جاتا تو میں پیس نہیں پاتی اس کے بعد جو میں نے دھنیا بہتر ہری میرچ تھی انہیں میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور انہیں بھی پیس لیا تھا تو یہاں پہ جو ورد کی چٹنی ہوتی ہے ہم اس میں کچھ نہیں جالتے بس ہرا دھنیا اور ہری میرچ ڈالتے ہیں اس کے بعد اس میں سیندہ نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا سیندہ نمک ڈال کے میں پیس لیتی ہوں ہلکی سے کالی میں شرال لیتی ہوں اس کے بعد جب چٹنی پیس جاتی ہے تو بعد میں اس میں ڈالتی ہوں نیبو سو یہاں پہ میں نے چٹنی کو ٹرانسفر کر لیا تھا ایک کنٹینر میں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا تھا نیبو تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا نیبو ڈالا تھا اچھے سے اس کو پہلا واش کر کے اینڈ یہاں پہ میں نے بڑا نیبو ڈالا آپ چاہو تو نیبو کو قوانٹیٹی کم رکھ سکتے ہو چٹنی بہت ہی زیادہ اچھی بنتی ہے برت کی آپ اسے کسی کے سنگ بھی کھا سکتے ہو چاہے تو آپ آلو کی پکوڑی کے سنگ کھا سکتے ہو جو کوٹو کی بنتی ہے یا آپ چاہے سما کے چاول یا سابودانی کی کچڑی آپ کسی کے سنگ بھی کھا سکتے ہو بہت ہی سواد بنتی ہے ہماری یہاں پر چٹنی ریڈی ہو گئی تھی اس کے بعد یہاں پر میں نے آلو چھیلنا سٹارٹ کرا سو آلو پہلے چھیل کے پھر اسے میں نے کٹ کر لیا تھا جیسے مجھے سابودانے میں آلو چاہیے تھے آلو کٹ کرنے کے بعد مجھے سابودانے میں ڈال لی تھی یہاں پر ہری مرچ بھی تو یہاں سے میں نے تین سے چار ہری مرچ لی تھی ان کو باریک باریک کٹ لیا تھا تو یہ سابودانی کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے آپ چاہو تو اسے ڈیلی اپنے بریک فاسٹ میں بھی بنا کے کھا سکتے ہو بہت ہی سوادکی لگتی ہے کھانے میں بہت مزا آتا ہے سو یہاں پر میں نے ہری مرچ کو اچھے سا باریک کٹ کر لیا تھا تو بس یہی سامان چاہیے تھا ہم کو یہاں پر پھر میں نے ایک کڑھائیہ لی اس میں یہ دو چمچ گھی ڈالا ہے گھی کی چمچ کونٹیٹی یہاں پر میں نے بھی زیادہ رکھی ہے کیونکہ مجھے یہاں پر آلو کو فرائے کرنا تھا تو میں ان آلو کو دھنگ سے فرائے نہیں کروں گی ہلکا سا ان کو شیلو فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس سے پہلے میں اس میں نمک ڈالوں گی تو جو آلو میں نمک ڈال دیتی ہو تو اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے یہ اچھے سے فرائے ہو گئے تھے تو میں نے ان کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیا تھا اور اس میں بعد میں میں نے کوئی بھی الگ گھی وغیرہ نہیں ڈالا تھا اس کے بعد جو بچا ہوا گھی تھا ہمارا آلو کا بھنا ہوا اسی کا یہ بہت اچھا فلیور آئے گا تو یہاں پہ میں نے ڈالا تھا پہلے ہری میٹج جیرہ پہلے جیرہ چٹکا کے پھر ہری میٹج ڈالی اس میں ہلکا سا فرائے کرا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈال دیا تھا سابودانہ جو میرا بھیگا رکھا تھا اور جو سابودانہ بھیگا رکھا تھا اس کو پہلے میں نے آدھر ہنٹہ پہلے چلی میں ٹرانسفر کر دیا تھا جس سے اس کا پانی نکل جائے اس کے بعد میں نے ڈال لیا تھا یہاں پہ نمک کالی میٹج اور دھنیا پتہ تو یہاں پہ جو دھنیا پتہ تھا اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اور اس میں ڈال دیا بعد میں ڈال لیا تھا میں نے اپنے بھونے ہوئے آلو تو جو آلو میں نے فرائے کر رہی تھا ان کو سواد بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے اس میں تو میں نے اس کو اچھے سے ہلا کے اس کے بعد ڈھکے رکھ دیا تھا اور یہ کچھ ایسے ہو گئے تھے یہ بہت ہی خلے خلے بنتے ہیں دیکھنے میں اتنے اچھے رکھتے ہیں اور کھانے میں اس سے زیادہ اچھے لگتے ہیں بلکل بھی چپ چپینی بنیں گے اور بہت ہی خلے خلے بنیں گے کھانے میں بہت اچھے لگیں گے آپ لوگوں کو بعد میں میں نے اس میں نیبو کا رسو ڈال دیا تھا یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو ورنہ اسکپ کر سکتے ہو اور یہاں پہ میرے یہ فلہار کی جو پلیٹ تھی وہ لگ چکی تھی میں نے بھوک لگایا اور پھر خود فلہار کرا تو گائز میں بہت ٹائم سے سوچ ہوئی تھی آپ لوگ بھی سن شیئر کروں بٹ میرے بہت پاسر آن ہی پا رہے تھے تو لائک لٹرلی میرے بہت سارے سکم پاسر کرتے ہو گئے ہیں تو یہ سارے ہیں بنشی کے لئے میں نے سمان مغایا تھا وہ سب ہے تو میں آپ لوگ سن شیئر کروں گی تو انبوکس کروں گی تو ان میں سے کچھ تو میں انبوکس کر لیا اور کچھ نہیں کر پائی تھی اس لئے سو جو پرسٹ ون ہے وہ ہے یہ سو یہ ہے نا میں نے یہ مغایا ہے یہ سپون سیٹ سلیکون کا یہ ہے چک کا تو یہاں پہ ہے نا میں منشی کو دیلی فیٹ کراتی ہوں تو وہ ایک جو میں نے مغا رہا تھا وہ میمی کا تھا اور مجھے نا لگا کہ مجھے ایک دو اور مغا دینا چاہیے ان کے سب اگر مصر سو یہاں پہ یہ میں نے سلیکون کے مغایا تھے منشی کے لئے یہ دو سپونس کچھ ایسی ہیں اور یہ نا اس کا میٹیریل مجھے بہت اچھا لگا تو اگر آپ نیو موم ہو اور آپ کے بیبیز اس ٹائم سکس منت پلس ہیں تو ان کے لئے بہت اچھی رہی بہت اچھے لگی تو میں نے منشی کے لئے دو کا سیٹ مغایا ہے یہ چک برینڈ کا تو نیکسٹ میں دکھاتی ہوں میں نے کچھ اچھیوں سے پارسل مغایا ہے لیکن اس کے کچھ اچھیوں سے مغایا ہے کپڑے اور کچھ میں نے فرسٹ کا ایسے مغایا ہے میں نے اچھیوں سے کپڑے مغایا ہے وہ یہ رہے یہ میرے اس میں پہ تو پیکیجنگ اچھی آتی ہے لیکن کی یہ نا وہ پوری پولکن کے کچھ بھی کواپ وہ بہت بڑے بڑے پیکیجنگ اس میں آتی ہے سو جو فرسٹ ون ہے وہ ہے یہ پیاری سی کیوٹ سی سکرٹ تو دیکھیں یہ مغایا ہے میں نے لیکن اس کے نا منشی کے آج آئے گی وہ ہے تو آٹھ مہینے کی پر جس کی کپڑے آتے ہیں وہ چھ مہینے والے آتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے لیکن کیمرے میں آپ کچھ بھی دیکھو تو وہ تھوڑی ہیلتی لگے گی پر وہ ریلی بہت زیادہ ویک ہے یہ دیکھو یہ پیاری سی سکرٹ مجھے اتنی زیادہ پیاری لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زیادہ کیوٹ آئے گی یعنی آگے سے اور اس کے پیچھے سے کچھ ایسا ہے نیکسٹ مجھے جینس کا بہت زیادہ شوق ہے چھوٹی تھی تو میں تب بھی جینس جھون دیتی اس کے سائز کی یعنی یہاں پہ میرے پاس ہے یہ جینس یہ بڑی رہے گی ابھی تو اپٹ ہے اس میں ہی نیچے یہ لاسٹک ہے تو بہت فائدہ مند رہے گی اگر انکس اگر بچے کو تھوڑا سا بھی آپ کو اوپر کرنا پڑے یہ بہت اچھی جینس ہے اور اس کا میٹیریل ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے اور یہاں پہ کچھ لٹک بھی رہا ہے سو نیکسٹ میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ پلے سوٹ ایک بار میں نے منشی پہ پہنا چکی ہوں تو یہ واش کے بارد ہے ہلکا سا اوپر کی طرف ہو گیا دیکھو ہلکا سا اس کے اوپر کی سائیڈ ہو گیا یہ کچھ ایسا ہے پیچھے سے ایسا ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی اینر وغیرہ پہنا سکتے ہو بچے کو لائے کورٹن کا ٹاپ بگیرہ اور اسے میں نے ایک بار پریس کروں گی تو ہو سکتا ہے یہ سب میچے ہو جائے اس کا ایکچولی اس میں نے لائٹ واش تھا اور میں نے اسے ہلکا سا زیادہ واش کر دیا اس لئے اوپر ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کے لئے ایڈوائز ہے ان کے ساتھ اگر بیبیز کی کلاث ہیں تو تھوڑا سا ہارڈ واش نہ کریں او میں نے باقی کپڑوں کے سنگ ملائے تھا تو اس لئے ہو گیا ہے سو یہ تو تھا میرا اجیو کا پارسل ہاں اوکے سو یہ میں نے مانگایا ہے فرسٹ کرائے سے تو میں نے انہوں کے لئے فرک کے پیرز مانگایا ہے تو یہ ہے سلیپ لیس فرک کے پیرز دیکھیں آپ لوگ یہ کچھ ایسا ہے اور سمڈی وائپ دے اسی لئے یہ بہت ہی زیادہ پریٹی لگا مجھے لیکھ دیکھتے ہو یہ سے تب پسند آگیا تھا مجھے یہ کلار یہ ٹو کے پیر ہیں ان کیس اگر آپ لوگوں کو مانگانے ہو آپ کی بی بی گل ہو تو بہت ہی پیارے پیارے آپ کو فرسٹ کرائے پہ پیر مل جائیں گے یہ دیکھو اور کپڑا ان کا کٹن میں نے مانگایا ہے 6-9 بند کے بی 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 کے لئے مانشی کے لئے پرپیکٹ آئیں گے اور ابھی جیسے کی میں نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی ویک ہے اس کے ساپ سے یہ اوکے ہے اوکے میں آپ کو آگے کپڑے نہیں تھا یہ میرا نیکس پرزن ہے یہ مانگا مجھے آ جائے تھا میں نے اسے فرک کے بہت مانگیا ہے میں نے یہ بینڈ کھکومبر سے مانگیا ہے کھکومبر کے کپڑے لٹریلی مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں ان کے پوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو لک ایڈ دا فرک بہت ہی پریٹی فرک ہے اور اگین میٹیریل اس کا بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے بچے کے لئے گرمی میں بہت ہی زیادہ بڑھیا رہے گا اور پرینٹ اس کا دیکھو بہت ہی پیارا ہے اور یہ میں نے اگین مانگیا ہے 6-12 مانس کے بیبیز کے لئے اور یہاں پہ میں نے ایک یہ پلے سوٹ پلے سوٹ سوری یہ ٹاپ اور شورٹس کا کمبو ہے کمبو یا گین کھکومبر کا ہے تو اس میں میں نے کچھ تو لوکل مارکٹ سے لئے تھے اور کچھ میں نے منشی کے لئے ادھر سی میں آئے ہیں اس میں آپ کو ایک ٹاپ ملے گا کچھ ایسا اور پرینٹ اس کے بہت ہی پیارے ہیں دیکھو آپ پرینٹ بہت ہی پیارے پیارے ہیں چھوٹا سا اور یہاں پہ آپ کو یہ شورٹس ملیں گے بچے کے لئے ملشی کے آواز آری ملشی بہار ہے یہ پاپا کے سن یہ کچھ ایسا ہے اس میں میں نے لٹریلی تین پیار میں نے افرلان کھری دے تھے اور دو پیار میں نے اونلین مگایا ہے ابھی اس میں سے ایک ہی ہیا ہے دوسرا بھی نہیں آیا اور میں نے مگایا ہے کچھ اور فرک ہیں فرک بہت ہی زالب کیٹی لگتی ہے لڑکیوں پہ جو گلز کی مہبو ہے وہ مجھے ریلیٹ کر پائیں گے مطلب ایسا لگتا ہے یہ بھی اچھا لگ رہے ہیں یہ بھی لے لو یہ میں نے ایک اور سمری وائب مگایا ہے یہ آپ کیا سکتے ہو کچھ سٹیپ کا ہے یہاں پہ کچھ ایسی فرل وائلی سٹیپ اور یہ کچھ ایسا ہے بہت ہی پیٹی یہاں پہ ایک تیارہ سر بہو ڈیٹیل ہے سپر سمری وائب دیتا ہے آپ کو یہ شوٹس ملیں گے اس کا کمبو ہے اور میں نے ایک اور مگایا ہے اس کا کچھ پیارہ ہے مطلب سمی پیٹن میں یہ دونو بے بے بی ہکیں ہیں یہ سمی پیٹن میں سٹو بیری برنا ہے یہ فروک ہے پیر ملے گا یہاں پہ تو یہ تو ہوگی اگر میں نے اللہ اورڈر کر آئے وہ سارے مجھ پر ڈیلیور نہیں ہوا سو گائز سمری ہے میں نے کچھ مائلو کیس مچی کیلئے یہ میں نے فلپکار سے مگایا ہے میکس ہول ہے کچھ میں نے فرسٹکر سے مہایا ہے کچھ میں نے اجیو سے مہایا ہے اور میں نے ہرپس کچھ سے بھی بہت پیاری پیاریس کی فرکس مہایا ہے ان کے ساتھ اگر مجھے آگے شیئر کرنے کا موقع ہے میں ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگ کو کوالٹی وائز اگر کچھ کوشن وغیرہ ہو کہ فرسٹکر پر کیسا ملتا ہے تو بہت سے انفلینسر ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو فرسٹکر سے خریدتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہائی کسٹ کے ہیں مہنگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب خرید کے دیکھیں گا ایک بار کوال کے آپ کو ایک ون ملے گی یہاں پہ میں نے جو اس کے کلاؤ ڈائپر میں آیا ہے بہت پیارے پرنٹ میں آیا ہے بہت پیارے پرنٹ میں آیا ہے بہت پیارے پرنٹ ہے اور یہ بٹن والے ہیں یہ بہت سارے ہیں یہ تھوڑا ٹائٹ ہے اس کا بٹن بڑھیا ہے یہ لیک وغیرہ نہیں ہوگا یہ یہاں پہ آپ کو کلاؤ ڈائپر ہے اور آج کل کلاؤ ڈائپر بہت چلنے ہیں جیسے بچوں کو ریشز کی دکت رہتی ہے اس کے لئے بہت زیادہ اچھی ہیں یہاں پہ میں نے 4 کا پیار مگایا ہے 1,2,3 اور 1 میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ سبھی سامان مگایا تھا منشی کے لئے آگے میں اور مگاؤں گی تو وہ ضرور شیئے کروں گی اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ اچھا لگ رہا ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے گا میں لنک پروائیٹ کر دوں گے آپ لوگوں کو اگر آپ کی بی بی گل ہے تو آپ بہت پیار پیارے کپڑے 1st وقت سے خرید سکتے ہو ماں پہ بی بی ہک کے کوکمبر کے اور بہت اچھے اچھے برینٹس ہیں بہت پیارے پیارے کپڑے آپ لوگوں کو مل جائیں